سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے ایک انتہائی مفید مشورہ اگر آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں جن میں خاص طور پر فیس بک ہے جس میں بغیر کسی کو دیکھے سمجھے اس کو اپنا فرینڈ اور دوست بنا لیتے ہیں اب اس کے چیزیں ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انتہائی نقصان دے ہوتی ہیں ان میں کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو بے تکی پوسٹ کا سبب بنتی ہیں دینی اعتبار سے بھی پروپیگنڈے کا شکار کرنے کے لیے لوگوں کا باعث اور انسان گناہگار ہوتا ہے کہ جھوٹی باتوں کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر فیس بک ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں جو دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اچھی پوسٹ کریں اور اچھے لوگ ہوں وہ لوگ جو بے دینی اور گناہوں کے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں اور ایسی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو پھیلارے ہیں جو ہمارے دنیا اور دین دونوں کے لیے نقصان دے ہیں ایسے لوگوں سے بجے اگر ہم ایسے فضول لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں تو ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کے لیے نقصان دے ہوتا ہے کوشش کریں کہ سوشل میڈیا جب آپ استعمال کریں تو اس میں ایسے لوگوں کو دوست بنائیں ایسے پیجز کو لائک کریں جو آپ کی طبیعت اور آپ کے دین یعنی دنیا اور دین دونوں کو یا آپ کہیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی کہ سوشل میڈیا آپ کا جہاں وقت ضائع کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا کا قیمتی وقت تو جائی رہا ہے آخرت بھی آپ کے لیے نقصان دے ہوگی اور کوشش کریں ایسی چیزیں شیئر کرنے کی یا نشر کرنے کی جو آپ کی طرف سے یہ یقیناً ہو کہ یہ سچی بات ہے جھوٹ نہیں جھوٹ کو پھیلانے کا مستقل گناہ ہے اس لیے کوشش کریں کہ جھوٹ کو پھیلانے کا سبب ہم نہ